اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جاروں کہ پائن ایٹوک میں کیسے مائننگ کرتے ہوئے آپ پانچ سو سے ہزار ڈالر اس کے علاوہ اگر آپ اور کام کریں گے تو آپ کو ہزاروں لاکھوں ڈالر بھی آپ ایک دن کا گما سکتے ہیں آپ نے اس میں کرنا ہی ہے کہ جا کے صرف پائن ایٹوک کے اکاؤنٹ بنانا اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے سپلی مائن پر پریس کر لینا ہے نیٹوک ریل ہے فیک ہے اس کے پیچھے کیا ہے اور پائن نیٹوک ہے کیا اس کے علاوہ ہمیں یہ ارننگ کچھ دے گا بھی نہیں ان فیوچر اس کے علاوہ ابھی تک کسی نے اس سے کچھ ارننگ کی ہے یہ نہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سبتا ہوں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی تک کہ آپ نے میرے یوٹیوب چینل ٹیکنکل ایلیاں ان کو نئی سبسکرائب کیا تو کارنی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں سو فرینڈ سب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے آپ کو اپتا دیتا ہوں کہ پائن نیٹوک ہے کیا اب پائن نیٹوک بسیکلی یہ ایک کرنسی ہے پائن کرنسی جو کہ ایک ڈیجیٹل فارم ہے کرنسی جسے ہم کرپٹو کرنسی کہتے ہیں پائن نیٹوک یہ پہلی کرنسی نہیں ہے اس سے پہلے بہت سی ایسی کرنسی آ چکی ہیں جس میں ہمارے پاس پہلے نمبر پہ بٹکوئن بہت سب لوگ بٹکوئن کے بارے میں جانتے ہوں کہ بٹکوئن بہت مشہور جو ہے وہ کرپٹو کرنسی ہے جو کہ ڈیجیٹل ایک کرنسی ہے جب بٹکوئن آئی تھی دو ہزار آٹھ میں تو بہت سے لوگوں نے کہا اس پہ سور دیا کہ اس کو خرید دیں کیونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھنے والی تو جب دو ہزار آٹھ میں بٹکوئن لانچ ہوئی تھی تو پہلی جو اس کی قیمت انکریز ہوئی تھی دو زیرو پوائنٹ زیرو ایٹ سے لے کے زیرو پوائنٹ زیرو ایٹ تک اس کی جو قیمت ہے وہ گئی تھی ڈولر تک اب آج کے دور میں دو ہزار اکیس میں جو کرپٹو کرنسی ہے بٹکوئن اس کی ایک بٹکوئن کی قیمت جو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی آنکھیں کھول جائیں گی ایک بٹکوئن کی قیمت ہے تقریباً ساٹھ سے ستر لاکھ کے قریب ایک بٹکوئن کی قیمت ہے دیکھیں اتنی زیادہ انکریز ہوگی اس قیمت کی مطلب اتنے زیادہ چھالیس سنتالیس ہزار ڈولر بنتے ہیں ایک بٹکوئن کی قیمت اب بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پائی کرنسی بھی ویسی ہی ہے پائی نیٹورک جو ہے اس کے پیچھے کوئی ایسا ہی دیکھیں پائی نیٹورک جب شروع میں لانچ ہوا تھا تو اس کے جو اونر تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری اتنے ڈاؤنلوڈز ہو جائیں گے تو ہم اس کی جو کرنسی ہے وہ لانچ کر دیں گے لیکن ابھی تک دس میلین سے اوپر ڈاؤنلوڈز ہو چکے ہیں ابھی تک کوئی کسی قسم کی کرنسی نہیں آئی اور کسی بھی ہمارے کرپٹو کرنسی ایکسپارڈ نے اس بات کے مطلب کنفرم نہیں کیا کہ یار واقعی میں یہ آپ کو ریل میں کچھ دے گا ان فیوچر کچھ دے گا کچھ نہیں کسی کرپٹو کرنسی ایکسپارڈ نہیں یہ کہا کہ یار یہ اچھی کرنسی اس پر انویسٹ کریں اب دیکھیں کرپٹو کرنسی پہلے بہت سی ایسی کرنسی جیسے کہ بیٹ کوئن آپ کو بتایا بیٹ کوئن نے لوگوں کو فائدہ دیا لیکن بہت سی ایسی کرنسی اس کے بعد آئیں جنہوں نے لوگوں کا مطلب پیسہ لیا اس کا مطلب اکاؤنٹس وغیرہ چوری کیے بہت سانس کا سمان جو ہے وہ چوری کیا اور بعد میں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کرنسی ہیں کہاں اور کہاں نہیں دیکھیں ایسی کرنسی بھی ہیں جنہوں نے آپ کو فائدہ دیا کرپٹو کرنسی بیٹ کوئن اور بھی آگئی ہمارے پاس لیکن بہت سی ایسی کرنسی جو کہ آپ کا مطلب ڈیٹا وغیرہ چوری کر کے لے گی ایٹی ایم کارڈز آپ کے مطلب بینک اکاؤنٹ ویزا اکاؤنٹس وہ سب کچھ آپ کے جو ہے وہ چوری کر کے چلے گئی اور ان کا بعد میں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کرنسی جو ہیں وہ ہاں ہیں کہاں تو دیکھیں اگر آپ اس پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ یار واقعی میں اس سے کچھ ملے گا اور ہمارا اگر نہیں بھی ملے گا تو ہمارا کون سا ٹائم ویسٹ ہونے والا ہے ہم صرف ایک دن میں جاتے ہیں اور ایک کلک کرتے ہیں اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں اگر کچھ نہیں ملے گا تو ہمارا کیا جائے گا تو یہی تو آپ کو بات میں بتانا جا رہا ہوں کہ دیکھیں کون آپ کو پانچ سو ڈولر ایک دن کا دے گا کہ آپ یار ایک کلک کریں اور آپ کو پانچ سو ڈولر ایک دن کا مل جائے گا بلکل ایسا نہیں ایسا غلط ہے دنیا کے یہ اصول ہے کہ اگر آپ کام کریں گے تو پھر ہی آپ کو کچھ دیا جائے گا مطلب کچھ کریں گے تو آپ کو کچھ ملے گا ہے تو اس میں تو ہم کچھ کرتے نہیں ہے بس ایک کلک کرتے ہیں اور ہم کو ہمیں اتنے پیسے مل جائیں گے بلکل ایسا غلط ہے کوئی ایسا کام نہیں ہے ایسا کام ہے تو پھر فائیور اپ پر جو کام کر رہے ہیں وہ تو اس پائی نیٹورک کو ہی ڈاؤنلوڈ کر کے مطلب کام کرنا سٹارٹ کر دیں اب پائی نیٹورک جو ہے یہ اتنے پیسے لوگوں کو دینے کی کہہ رہا ہے کہ ہم اتنے پیسے کے دیں گے امیر کر دیں گے آپ کو بلکل ایسا نہیں ہے پائی نیٹورک کے بارے میں بلکل غلط ہے ابھی تک اس کی کوئی کرنسی جو ہے وہ افیشلی لانچ نہیں ہوئی جب کرنسی لانچ ہوگی تب کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یار واقعی میں یہ آپ کو کچھ ارننگ دے گا لیکن جب کرنسی لانچ ہوگی تو اس کی قیمت جو بتا جا رہی ہے وہ ایک بٹکوائن ایک سوری پائی نیٹورک کی جو قیمت ہے پائی کرنسی کی وہ تقریباً ایک سو ڈالر کے قریب ہوگی دوستو آپ کو یہ تو بتا دیئے کہ ایک پائی نیٹورک کی قیمت کنی ہوگی لیکن یاد رکھیں کہ ان فیچر یہ جو کرنسی ہے اگر لانچ ہوتی ہے تب ہی آج کی قیمت جو ہے جو انتاظن بتائی گی ہے وہ اتنی ہوگی لیکن اگر یہ نہیں لانچ ہوتی تو اس میں آپ کا تو فائدہ نہیں ہے آپ کے مطلب دیکھیں نقصان ہی ہوگا کیونکہ آپ کی یہ ڈیٹا بغیرہ انفرمیشن چوری کرتے ہیں جب بھی آپ کو ایک گوگل رکھی گی ہم میں سے نائنٹی پرسن لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹرمین کنڈیشن پہ چک مار کرتے ہیں اسے اوکے کر دیتے ہیں کہ ہم نے پڑھ دی لیکن آپ اسے بہت سے پڑھا کر پڑھا کریں اس میں سمپلی یہ ہی لکھا ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو مطلب آپ کی انفرمیشن ہے وہ ہم کلیکٹ کریں گے آپ کی ڈیٹا کی ایکس ایکس مانگتے ہیں جب ان کے پاس یہ ایکس ایکس چلی جاتی ہے وہ آپ کی ڈیٹا تک ایکس ایکس کر لیتے ہیں تو اب ان کے پاس آپ کی ساری انفرمیشن چلے جاتی ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کس وقت نیٹو یوز کرتے ہیں اور آپ ان کی پائی ایٹ نیٹ ورک جو اپلیکشن ہے وہ یوز کر رہے ہیں یا نہیں یہ انفرمیشن ان کے پاس مکمل طور پر چلی جاتی ہے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں اگر دیکھیں آپ کام کرنا ہی جاتے ہیں پائی نیٹ ورک پہ تو کریں یہ کہ آپ ایک ڈمی سا موبائل جس پہ آپ صرف گیمز بغیرہ کھیلتے ہیں اس پہ آپ پائی نیٹ ورک کو ڈاؤنلوڈ کریں جس میں آپ کو کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے جس کے مطلب آپ کو پروبلم ہو کے یار یہ لیک نہیں ہونا چاہیے انفرمیشن اس کی جو ہے کافی سنسٹیف ہے تو وہ آپ اس موبائل کو یوز کریں جس میں آپ کو کوئی ایسا ڈیٹا بغیرہ نہ ہو اب ایسا کرنے سے کیا ہوگا آپ کی انفرمیشن جو ہے وہ کئی نہیں جائے گی آپ مطلب اسے یوز کر پائیں گے اور اگر انفرمیشن یہ آ بھی جاتی ہے اپلیکیشن تو آپ کو فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا دوستو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اسے ڈاؤنلوڈ نہ کریں اسے انسٹال نہ کریں اس پہ کام نہ کریں اور اس پہ کلیف گیرہ مائننگ گیرہ نہ کریں دیکھیں میں یہ نہیں چاہتا کہ انفرمیشن اگر یہ جو لانچ ہو جائے اپلیکیشن پائی کرنسی جو ہے وہ لانچ ہو جائے اور آپ مطلب آپ میں سے بہت سے لوگ میرے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیں اس اپلیکیشن کو کیا جی آپ کو جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کر رہی ہے تو پھر آپ کو یہ کہیں لوگوں کو کیار علی بھائی نے کہا تھا کہ اس پہ جو ہے انویسٹ کرنا چھوڑ دیں اس پہ مائننگ کرنا سٹارٹ جو آپ نے سٹارٹ کی ہوئی ایسے بند کر دیں اس سے آپ کے مطلب ٹائم ویسٹ ہے کچھ نہیں آپ کو ملے گا تو آپ کریں آپ اپنا کام کریں تو میں آپ کو یہ بتانے چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی کون سا لیٹا ہے جو ہے وہ کلیکٹ کر رہی ہے اگر یہ جو آپ کی کرنسی ہے وہ لانچ نہیں ہوتی دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے اور اس میں ہمیں کرنا کیا ہوتا کہ ہمیں اتنے زیادہ ڈولرز جو ہمیں ایک دن کے مل جائیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل کام کیا ہے اصل کام یہ ہے کہ آپ نے کرپٹو کرنسی کی یہ جو اپلیکیشن ہے پائی نیٹورک کیسے سا ہے ڈاؤنلوڈ کرنا اور ایک چھوٹا سا کاؤنٹ بنانا جو کہ ایک سیکنڈ میں بن جاتا ہے اس کے بعد آپ نے سمپلی مائن پہ پریس کر لینا چوبیس گھینٹے کے بعد آنا ہے آپ نے مائن پہ پریس کر لینا اور چلے جانا بس آپ نے ایک بار آنا چوبیس گھینٹے میں اور اس میں ایک ریفرنس کا مطلب ریفرل کا ایک option دیا گیا ہے مطلب میں اپنے کے ذریعے کسی کو میں invite کر کے اسے کہتا ہوں کہ یار اسے ڈاؤنلوڈ کرو تو وہ ڈاؤنلوڈ کر دیتا ہے تو وہ ریفر لنک میں آ جاتا ہے ریفر لنک سے یہ ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ ریفر لنک کے در یہ لوگ جوائن کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ کو مطلب پوائنٹس ملیں گے آپ کو اتنی زیادہ پائز ملیں گی اور ایسے یہ کام کرتا ہے آپ نے بس چوبیس گھینٹے میں آنے کے بعد ایک کلک کرنا ہے اور آپ نے چلے جانا اور آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے یہ اس کے کام کرنے کا سیکونس تھا دوستو جو پاکستان میں میجورٹی پپولیشن ہے وہ مسلمان ہے اور مسلمان کا دین جو وہ اسلام ہے اسلام پر وہ تعلق رکھتے ہیں اور اس میں بلیو کرتے ہیں اور اسلام ہمیں کرپٹو کرنسی پائی نیٹورک بٹکوائن سب کسی بھی قسم کی اگر کرپٹو کرنسی ہے تو اس سے منع کرتا ہے کہ اس سے غریز کریں اور اس کی طرف نہ جائیں دوستو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمسن کارٹون کے بارے میں کہ سمسن کارٹون پائی نیٹورک کے بارے میں کیا کہتا ہے تو سمسن کارٹون کے بارے میں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سمسن کارٹون ایک گوروں کا کارٹون ہے جو کہ گورے کارٹون چلا رہے ہیں یہ پرڈکشن کرتا ہے اپنے ہی قسطوں میں اپنی اپیسوڈ میں پرڈکشن کرتا ہے کہ ان فیوچر یہ ہونے والا ہے تو بہت سے ایسے جو ان کے واقعات جو ہیں وہ ہوئے بھی جو کہ ان کی پرڈکشن جو ہیں وہ سچ بھی ہوئی جن میں نائن سمسن کارٹون ہے اس نے پرڈکشن کی تھی اپنے ایک اپیسوڈ میں جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک ایسا وائرس آئے گا جو کہ دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور ایسا ہی ہوا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ایسا وائرس ایک کرونا وائرس آیا اور بہت سے ان کے جو واقعات ہیں وہ سچ بھی ہوئے بیسے کے لیے ہمارے یہ ٹوپک نہیں ہے آج کا بس میں آپ کو بتانے جارہا ہوں کہ سمسن کارٹون ہے کیا سمسن کارٹون نے ایک پریڈکشن کی تھی کی ہے جو کہ میں آپ کو اب اس سکرین پر دکھا دیتا ہوں پائی نیٹورک کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ان فیوچر پائی نیٹورک آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہارڈ سا بنا ہوا ہے آئی لوف پائی اور اس کے اوپر ایک گراف سا بنا ہوا ہے جو کہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہا ہے تو یہ یہ شو کرتا ہے کہ پائی نیٹورک جو ہے اس کی قیمت کافی زیادہ بڑھنے والی ہے اور بہت سے لوگ کو ان کو ان سے فائدہ ہوگا اور اس کی جو قیمت ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جائے گی دوستو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہمیں اس سمسن کارٹون پر یہ جو پریڈکشن کرتا ہے اس پر ہم یقین کرنا چاہیے یا نہیں تو بالکل غلط ہے اس پر یقین کرنا کیونکہ یہ ایک دجالی کارٹون ہے مطلب انہوں نے ایک اپنے ایک اپسوڈ میں ایک پریڈکشن کی تھی جس میں اس نے یہ بتایا تھا کہ ایک ایسا دجال آئے گا جو کہ پوری دنیا اس کے قبضے میں ہوگی اور وہ جو چاہے گا وہی ہوگا تو ہم مسلمان اس بات کو نہیں مانتے کیونکہ اللہ تعالی ہی واحد ذات ہے اس کے بعد مطلب کوئی بھی نہیں ہے تو یہ دجال دجول کا چکر وغیرہ ہم نہیں مانتے تو اسی لیے ہم اسے دجالی کارٹون کہتے ہیں مطلب یہ غلط پریڈکشن دیتا ہے یہ پریڈکشن جو ہے جیسے بھی دیتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا نیٹورک ہے جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے ہمارا ٹاپک یہی تھا پائی نیٹورک کے بارے میں جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے امید کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سیمسن کارٹون کی جو پریڈکشن اس کے ریلیٹڈ کو ایک ویڈیو بناوں مکمل ڈیٹیل سے کہ یہ کیا ہے کیسے اور کون کون سے واقعات ان کے سچ ہوئے غلط ہوئے تو میں آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں انشاءاللہ میں اس ٹاپک پر بھی ایک ویڈیو بناوں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل لیکن کو بھی بریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکتے ہیں